یاری یاری اتینوں کو رہا کرو اتینوں کو رہا کرو اتینوں کو رہا کرو یہ ہم آج تین دن ہو گئے ہم روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جب دن کو جب گھروں میں بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے اتنی سخت دوپ پڑی ہے اتنی گرمی ہے ہم پنکھے کے نیچے نہیں بیٹھ پا رہے ہیں اتنی سخت دوپ ہے لیکن اس کے باوجود اسیروں کی مائیں بہنیں روڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں مائیں اپنے بیٹوں کی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں روڈ پہ اس گرمی میں کوئی بیٹھ کے دکھائے روڈ پہ اس گرمی میں ہم یہ ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کی بہنیں ہاتھ میں بینرز لیے ہوئے بیٹھی ہوئے سڑک کے اوپر اس تفتی دھوپ میں تو کوئی ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمیں کوئی قصور بتائیں ان کو عدالتوں میں پیش کیے بغیر کرائے بغیر ان کو اقواہ کیا گیا ہے ایک طرح سے ہمیں پوچھنا بھی یہ چاہ رہے ہیں کس کس کسٹوٹیشن کے مطابق ان کو اقواہ کیا گیا ہے چلے ان کا اگر کوئی جرم ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے ہم اسی قوم ہیں انہیں جو ظالم کے ساتھ کھڑی رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر روڈ پہ کھڑے ہیں تو وہ اپنے باپ کے لئے بٹھے ہوئے ہیں تو ہم بس ایک ہی مطابق کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ہمارے بے گناہ اسیروں کو رہا کر دیا جائے جو تیرہ اکتوبر کا یہ ایک واقعہ بتا رہے ہیں اس میں ہمارے سیدانیاں شہید ہوئیں پانچ لوگ شہید ہوئے ان کے قاتل کہاں ہیں اور اسی ہنگامی سورتحال میں جو دو رینجرز کا یہ بتا رہے ہیں وہ تب مارے گئے اور یہ معلوم بھی نہیں یہ کہ ان چودہ بے گناہ لوگوں نے انہیں مارا بھی کہ نہیں تو ہم مطالبہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس روڈ سے ہٹیں گے نہیں کسی بھی قیمت ہم ہٹیں گے نہیں جب تک ہمارے بے گناہ اسیروں کو ہمارے سامنے لے کے کھڑا نہیں کیا جا رہے ہیں یہ ماں بہنیں جن بے گناہ اسیروں کی بیٹھی ہوئی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا کیا قصور ہے ان چھوٹے بچوں کو کیا قصور ہے ان کو کس حق سے محروم کیا جا رہا ہے کس کنسٹوٹیشن کے مطابق کسی متنازے علاقے کا یہ فیصلہ پنڈی میں کر رہے ہیں تو جن اس حکومت نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں ریلیس کر دیا جائے گا لیکن انہیں ریلیس نہیں کیا تاریخ پہ تاریخ دیا جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے ریلیس کر دیں گے کر دیں گے لیکن انہوں نے ابھی تک رہا نہیں کیا تو ان کا جرم ثابت کرے ان کو عدالتوں میں پیش کرے اگر ان کا کوئی گناہ ہے تو نہیں ہے تو ان کو رہا کر دیا جائے کیونکہ ایسے ان کو وہ تو ہیں ہی بے گناہ اور ماضی میں بہت سارے ایسے اسیروں کو رہا کر دیا گیا ہے تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کے آپ کے توسط سے کہ ہم ہٹیں گے نہیں جب تک ہمارے اسیروں کو یہاں ہمارے سامنے پیش نہیں کیا جاتا ہے ہم تین دنوں سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہم ہمارا دل نہیں کر رہے کہ ہم ایسے کے نیچے جا کے بیٹھ جائیں ہم پنکے کے نیچے جا کے بیٹھ جائیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہیں یہاں پہ ہم کوئی فرقواریت کرنے نہیں آئے ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ بھئی وہ شیعہ تھے اس لیے ہم ہر ایک کو ہر مکتب فکر کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ آئے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں کیونکہ وہ بے گناہ ہیں اگر بے گناہ کا کوئی بے گناہ کا تو کوئی مکتب نہیں ہوتا بے گناہ کا تو کوئی فرقہ نہیں ہوتا تو ہم ہر ایک مکتب کو یہاں دعوت دینا چاہیں گے اور کہیں گے کہ آکے ہمارے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں آکے ماں و بہنوں کے ساتھ کھڑی ہو جائیں کیونکہ کیا یہ ماں و بہنیں ہم نے گھر ہو یہاں پہ ایک طرح سے شرم آنے چاہیے حکومت کو کہ ہم تین دنوں سے تین راتوں کو رات ہم نے یہاں پہ گزارے ہیں تو حکومت کو شرم آنے چاہیے وہ آکے کم از کم ہم سے بات تو کرے ہم سے پوچھے تو بھئی کہ معاملہ کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ نہ حکومت کو کوئی بندہ ہمارے سامنے آئے ہیں نہ کوئی تو خیر ان کو شرم آتی نہیں ہم بس یہ کہیں گے کہ ظلم یہ کریں گے تو ظلم تو کبھی جاری رہی نہیں سکتا خون پھر خون ہے تبکے کا تو جم جائے گا ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے تیرے ایتھوک ناوازے پھتوک وازے گینارک میلمسا دپود میلمسا پورو بیران میں پوچک گا سیرن مگو بیوہی نہیں سکتا میں گوڑگا تر بات دیتون مگو پوٹوے کبار مطھک بجیس پورا سیری رہا تھا رہا زارے ہوتے سیری یہ نیدی جارہ میار پشے اندی پوچ پشے میں پوچک گا سیرن میں پوٹگوہ سیرن مگو بیوہی نہیں سکتا میں گوڑگوہ ایران بون جک تھم مطانو تنہا ہی نہیں سکتا یہ رہا تھا لوگو جو لوگو ریہائی وہ نہیں پورو ریہائی نصیب تھرہ خدا سکتا ایسے کار بس نارا سکتا ان کو تو پندرہ سار گزر چکے ہیں لیکن میں ڈائریکٹ پاکستان کے وزیر آزم سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ ہمارے بے گناہ اسیرو کو ریہا کرے اگر ان لوگوں نے ہمارے ان گلگت بلدستان کے نوجوانوں کو ہمارے لخت جیگرو کو ریہا نہ کیا تو ہم اسی طرح پرامن مظاہرے اور جلوس اور اسی طرح احتجاج کرتے رہیں گے یہ ہمارا فرض ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں